ایک ایسا دیش جہاں ایک روپیہ بھارت کے 250 کے برابر ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے پلک میں سیفٹی کے لیے تین ہولز کیوں ہو دیئے جاتے ہیں کیا آپ کو اس دنیا کی سب سے مہنگی ووڈ کا بوتل کے بارے میں پتا ہے اور اگر سو لال چیٹے اور سو کالے چیٹے کو ایک جار میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا اسی طرح کی امیزنگ فیکٹ دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے پبلک ریاکشن ٹی تو سب سے پہلے امیزنگ فیکٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس دنیا کی سب سے مہنگی ووڈ کا بوتل کونسی ہے آپ کو سائد نہیں پتا ہوگا تو ابھی جو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے مہنگی ووڈ کا بوتل ہے اور یہ تیرہ ملین یو ایس ڈالر کی ہے یعنی قریب چورانہ میر کروڑ روپے اور کسی نے یہ چوری کر لی دی اور پھر یہ بوتل کسی کنسٹریکشن سائٹ پر کھالی ملی جو دوسرا امیزنگ فیکٹ ہے وہ ایس شیٹی کافی کمال کی ہوتی ہے اور سب شیٹی کی اپنی ایک خاشیت ہوتی ہے اور اب جب آئی اس فوٹو کو دیکھئے پتا ہے یہ کونسی شیٹی ہے یہ ہے ٹوکیو اس پنیا کی سب سے بڑی شیٹی اور یہ فوٹو اس کا پلین مینر ہے کیوں ہے نہ خوبصورت ملے گا ہر سمسیہ کا سمدھار گیارنٹی کے ساتھ پہلے تو میرا ویبار ٹھیک ٹاک چل دا تھا مگر پچھلے ایک سال سے اتنا گھاٹا لگا میرا مکان دکان فیکٹری سب بکنے کیلو بتا گی تب میں بابا جی سے ملا چمتکار ہی کاؤں گا دو مینے کے اندر دنزا کھایا پلٹ ہو گئی اور آج میرا ویبار پہلے سے بہتہ رہے میرا افیر ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو میرے آفیس میں ہی تھا ہم شادی کرنا چاہتے تھے پر ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے میں بابا جی کی شرنڈ میں آئی ایک مہینے میں ہی ان کے گھر والے مان بھی گئے اور ہماری شادی بھی ہو گئی مہنت اور امام داروی کے باوجود پچھلے تین سالوں سے میں ایک ہی پوس پر کام کر رہا تھا پھر میں بابا جی سے ملا اور جھٹ سے میرا پرموشن ہو گیا آج میں سیلز مینجر ہوں میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی ارچن پڑ جاتی تھی اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پرشان تھا بابا جی کی دعاوں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی بٹ کو چاہے جہاں کام ہوکا صرف یہاں گرہ کلیش کرش مکتی پریم ویوہ جادو ٹونا پتی پتی میں انبن سوتن یا دشمن سے چھٹکارا ویدیش یاترہ میں رکاوٹ فلموں میں پرویش اور کوٹ کا چہری جیسے سمسیاؤں کا سمدھان گروہ کھان بنگالی گھر بیٹھے پائیں سمدھان ابھی کال کریں 844-8277-903 گروہ کھان بنگالی بات کرتے ہیں اپنے اگلے ایمیزنگ فیکٹ کے بارے میں کیا وہ اگر سو کالے چیٹے اور سو لال چیٹے ان کو ایک جار میں ڈال دو اس کا انصار ہے کچھ نہیں جی ہاں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ جار کو شیک نہ کر دو اور اگر آپ نے جار کو شیک کر دیا تو اس کے بعد یہ چیٹے ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں حالانکہ اس میں ان دونوں کی کوئی گلتی نہیں ہوتی گلتی ہوتی ہے جار شیک کرنے والوں کی اس سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ لڑائی کے پیچھے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جار کس نے شیک کیا ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ کہنے کا مطلب آگے بات کرتے ہیں اگلے ایمیزنگ فیکٹ کے بارے میں آپ نے ایک بات چرور نوٹس کی ہوگی کہ جو ایسے ڈیوائس ہوتے ہیں جس میں زیادہ الیکٹرسٹیٹی یوز ہوتی ہے جیسے ڈی جے اے سی ان میں ہمیشہ تین پین والے پلک ہوتے ہیں اور جو بیچ میں ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پین ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ایسا کی ہوتا ہے اس کا سیمپل جواب ہے شوٹ سے بچنے کے لیے جی ہاں جو بیچ والا پین ہوتا ہے وہ ارثنگ پین ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے ایمیزنگ فیکٹ کے بارے میں آپ نے میں نے اور ہم سب نے بچپن سے سنا ہے کی اور دیکھا بھی ہے کہ سب سے زیادہ مجبود کرنسی ڈولر ہے پر یہ سچ نہیں ہے اصل میں ایسی بھی کرنسی ہوتی ہے جو ڈولر سے کئی زیادہ آگے ہے اور اس کرنسی کا نام ہے کوئٹی جی ہاں کوئٹی ڈولر ہے اور یہاں دیش کی کرنسی اتنی سٹونگ ہے اور یہاں کا ایک روپیا انڈیا کے دو سو بیاریس اور دو سو پچاس روپے کے بیچ میں تو یہ سبھی ایمیزنگ فیکٹس ہم آپ کے لیے لے کے آئے تھے ویڈیو میں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے یہ سبھی ایمیزنگ فیکٹس کیا آپ کو اسے پہلے ان کے بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا